بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوڑ جائیں سیفتہ خزانہ کے ساتھ آج بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے ٹیوب کا یہ ٹیوب بعض اوقات ماروسی طور پر کمزور بچیوں میں جو مٹاپک اشکار ہیں ان میں سوجن کا اشکار ہوتی ہے اور اس کی علامات ہوتی ہیں جن کو ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے اس کی خاص علامات پریوڈ میں بہت زیادہ تکلیف حد سے زیادہ تکلیف کا ہون ہے کمر کا حد سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہون ہے اس کی ریزن ہے کہ وہاں ٹیوب کے اندر سوزاک سوجن ہوتی ہے بعض تو ٹیوب بلکل ہی بند ہوتی ہیں اور وہ حمل کے قابل ہی نہیں ہوتی ہر فیمل کے بچہ دانی کے دائیں اور بائیں دو ٹیوبز ہوتی ہیں اور فالو پین ٹیوب جو ہے وہ بلوکیج سیمٹن جو ہے اگر آپ کی ٹیوب بند ہیں تو آپ کا حمل ہونا تقریباً نامکمل ہے اگر تھوڑی بند ہے چانس ہے کہ حمل ٹیوب میں رک جائے چانس ہے کہ فلو کر جائے کیونکہ حمل ہوتا ہے جب جیسے عورت کے ایگ اور مرد کے سپام ملتے ہیں تو ٹیوب میں مل جاتے ہیں وہ تھوڑا پروسس ہونے کے بعد بچہ دانی میں آگے موو کر جاتا ہے تو اگر تو وہ آگے موو نہیں کرتا تو یہ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں ٹیوب پھڑ جاتی ہے تقریباً چار ویک کے اندر اندر حمل کے بعد جو پھڑ جاتی ہے اور تشخیص بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے کہ پریگننسی بھی ہے اور ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو رہی تو فوراً الرٹ ہو جائیں اور یہ تقریباً دو پرسنٹ سو میں سے عورتوں کو پایا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سوزاکہ اور جو سوجن ہے اس کا علاج دیسی ہے جو نورمل حد تک بلوکج کھول دیتا ہے آپ اپنی ناف کے نیچے کسٹرڈ آئل یہ عام بازار سے مل جاتا ہے اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ روزانہ کی بنیاد پر اس کی محلش کرنی ہے اور روٹین بنا لینی ہے اگر اس طرح کی کبچی ہے کہ آپ نے ادرک والی چائے کا استعمال کرنے اچھا اب تو یہ ہے کہ ایک ٹیوب سے بھی آپ بچے کو جنم دے سکتی ہیں اگر ایک ٹیوب آپ کی بند ہے یا پھٹ گئی ہے اللہ نہ کریں اگر دونوں ٹیوبیں ہی بلوک ہیں تو تب بھی امید کی کھرن ہے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں آپ کو کوئی فیور دے سکتا ہے یا تھوڑا بہت علاج میں فیور ہمیلتیف اور اس طرح کے دوسرے ہاسپیٹل ہیں جو میل اور فیمل دونوں کے سپام ایک اور جراسیم لے کے ان کو ملا کے ٹیوب میں زائیگوڑ بچہ بنا کے تو شورٹ سے ایک چھوٹا سا اپریٹ ہوتا ہے لیکن وہ پانچ چھے لگ کا ٹیوب بند ہونے کے ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو علامات ہیں اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں اور اپنی غذا پر اپنے چھوٹی موٹی ایکسرسائز پر اپنے ڈیلی روٹین کی تھوٹ پر اگر آپ منفی سوچ رہے ہیں جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور اپنی پیریڈ کو کنٹرول نہیں کر رہے تو آپ کے لئے بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں فیوچر میں کیونکہ ایک خاص پیریڈ کے گزرنے کے بعد اولاد تو فیوچر کی طرح جڑ جاتی خوشیوں اس سے جڑ جاتی سو اسے جت قدر جلدی ہو سکے اس کا دیسی علاج بھی کریں اور اگر یہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو آئے ویف بہت زیادہ فیصلہ باد میں ہوں لاہور میں کراچی میں اچھے ہاسپیٹل ہیں آپ گوگل کریں آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں کہ اگر ٹیوب میں کچھ مسئلہ آ جائے تو کس طرح سے اس کو ریکور کرنا اور کس طرح سے متبادل حال موجود ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ٹیکس کریں حمید لطیف کا کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو ٹیکس کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں صحت کا خزانہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیسانی ہے پیدا